علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ ہمارے عظیم قومی شائر ہے آپ 9 نومبر 1877 ایسوی کو پاکستان کے تاریخی شہر سیالکوٹ میں پیدا ہوئے آپ کے والد محترم کا نام شیخ نور محمد تھا جو بڑے نیک انسان تھے آپ کی والدہ بھی ایک مذہبی خاتون تھی آپ کے آباؤ اجداد کا تعلق کشمیری پندتوں کے خاندان سے تھا جنہوں نے بہت پہلے اسلام قبول کر لیا تھا اور ہجرت کر کے سیالکوٹ میں آباد ہو گئے تھے آپ کی ابتدائی تربیت ایک دینی مدرسے سے ہوئی جس کے بعد آپ سیالکوٹ کے مشن ہائی سکول میں داخل ہو گئے جہاں آپ کو سید میر حسن جیسے فاضل اور مشفق استاد ملے انہوں نے آپ کی دینی تربیت کی اور آپ میں مذہبی ذوق پیدا کیا آپ رحمت اللہ علیہ نے میٹرک کا امتحان مشن ہائی سکول سے پاس کیا اور پھر مرے کالج سیالکوٹ میں داخل ہو گئے جہاں آپ نے ایف اے کا امتحان پاس کیا اور بی اے آپ نے گورنمنٹ کالج لاہور سے کیا اور پنجاب پر میں اول آئے گورنمنٹ کالج لاہور میں آپ کو پروفیسر آرنلڈ جیسے استاد سے استفادہ کرنے کا موقع ملا ام اے کرنے کے بعد آپ کچھ عرصہ اورینٹل کالج اور پھر گورنمنٹ کالج لاہور میں پروفیسر رہے اس کے بعد عالی تعلیم کے حصول کے لیے سن انیس سو پانچ ایسوی میں انگلستان روانہ ہو گئے وہاں پر کیمبرج یونیورسٹی سے لاہ کی ڈگری حاصل کی اور پھر جرمنی کے میونیچ یونیورسٹی سے پی ایش ڈی کی ڈگری حاصل کر کے آپ سن انیس سو آٹھ ایسوی میں وطن واپس آگئے علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کو اپنے استاد پروفیسر آرنلڈ سے بے پناہ محبت تھی قیام انگلستان کے دوران میں آپ نے پختہ ارادہ کر لیا تاکہ شہر نہیں کہیں گے مگر پروفیسر آرنلڈ کے کہنے پر آپ نے شہر کہنا جاری رکھا جب آپ کو پروفیسر آرنلڈ کے انتقال کی خبر ملی تو بے ساختہ آپ کی زبان سے یہ الفاظ نکلیں آہ آج اقبال اپنے ایک عظیم دوست اور مشفق استاد سے محروم ہو گیا علامہ اقبال ابتداہی سے بہت سے انفرادی خوبیوں کے مالک تھے ایک مرتبہ مدرسے میں دیر سے پہنچے استاد صاحب نے دیر سے آنے کی وجہ پوچھی تو جواب دیا اقبال ہمیشہ دیر سے آتا ہے شاگرد کی اس حاضر جوابی پر استاد نے نہ صرف دیر سے آنے کی سزا معاف کر دی بلکہ انعام بھی دیا آپ کو شیر و شائری سے گہرا لگا ہوتا آپ کی نظمیں سیاسی جلسوں اور آدبی مجلسوں میں بڑے شوق اور جذبے سے پڑھی جاتی تھی آپ رحمت اللہ علیہ کی ابتدائی شائری فطرت سے پیار اور اپنے ملک سے پیار کو ظاہر کرتی ہیں کشمیر جیسی ابتدائی نظموں میں انہوں نے پرندوں پہاڑوں ندیوں اور قدرت کے خوبصورت مناظر کے بارے میں لکھا ہے پھر ان کی شائری زیادہ سے زیادہ پختہ ہوتی چلی گئی اپنی شائری کے ذریعے انہوں نے سوئی ہوئی قوم کو جگایا انہوں نے ایک شائر کی حصیت سے اچھی شہرت حاصل کی وہ اپنی دو نظموں شکوہ اور جواب شکوہ کے لیے مشہور ہے ان کی سب سے مشہور کتابیں بانگے درہ بال جبریل اور ضرب کلیم ہیں اقبال گہری مذہبی سوچ کے حامل دے انہوں نے بچوں کے لیے بہت سی نظمیں لکھی جس میں بچے کی دعا ایک پہاڑ اور گلہری اور پرندے کی فریاد مشہور نظمیں ہیں آپ رحمت اللہ علیہ نے 21 اپریل سن 1938 کو وفات پائی آپ کا مزار پادشاہی مسجد کے قریب لاہور میں واقع ہے